نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی تہلکہ اور میں ہوں جیتیندر حلاوت فلال ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے بارے میں بتائیں آپ کو ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور سیٹی تہلکہ ٹیم پہنچی ہے حری دوار فلال میرے پیچھے کی جو تصویر دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ یہاں جو حریانہ ٹاپو جو ساون کے مہینے میں یہاں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی آج یہ کھالی ہے سنسان پڑا ہے اور جہاں حری دوار میں لگاتار اس بات کو لے کر کہ جہاں اس کا ریوینیو جہاں ایک طرف سے لوگ پورے سال کا ایک مہینے میں کماتے تھے آج وہ بے گر ہونے کو جس کا کارن کرونا جس کو لے کر سرکار دوارہ یہاں پر جو بھگت سیو بھگت یہاں پر پہنچتے تھے کاروڑ لے کر کے جاتے تھے اس سے تمام جو ہے لوگوں کی دکان تمام لوگوں کی ریسٹورینٹ تمام سیو بھگتوں کی جو یہاں پر سردھالو یہاں پر سنان کرنے کے لیے آتے تھے آس پاس کے راج سے تو یہاں اب ندارد نجر آ رہے ہیں جس کے چلتے حری دوار کے جو واسی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آج جو ہے بیروزگاری کی کگار پہ کھڑے ہیں دوسری طرف ہم دکھائیں کہ یہاں پر جو ڈھابے ہیں جہاں جگہ نہیں بچتی تھی آج وہ تمام ڈھابے بند پڑے ہیں وہیں آمزن یہاں پر کسی پرکار کا کوئی ویفسائی کر نہیں سکتے آخر اس کا کارن کرونا جس کو لے کر سیو بھگت یہاں پر نہیں پہنچ پائے اور اسی کے چلتے کسی پرکار کا یہاں پر ان کا ویفسائی نہیں چل پایا اس کے بعد ہم گنگا کی بھی تصویریں آپ کو دکھائیں گے بیرحال ہم ہریانہ ٹاپو کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہریانہ کا لگاتار جو ہے سیو بھگت یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر بھیڑ بھاڑ دیکھنے کو ملتی ہے باوجود اس کے یہاں پر کسی پرکار کا کوئی یہاں پر وہاں نہیں ہے اور جہاں ہریانہ ٹاپو پر وہاں اور تمام لوگوں کی یہاں پر بھیڑ ہوتی تھی یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر شردھالو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں ان سے جاننے کا پریاث کریں گے آپ کہاں سے آئے ہیں سر رہ تک سے جی رہ تک سے رہ تک سے تو کب آیا آپ آج صبح ہی آئے تھے تو لوگ ڈاؤن کو لے کر کے کوئی پرمیشنس یا کس طرح سے پرمیشن لی تھی اترا کرنے سرکار سے لیکن اس کے باوجود بھی ڈیڑھ گھنٹہ راستے میں پولیس بگرہ نے پریسان کیا اور بڑی مشکل سے جا کر کے یوپی سرکار نے ہمارے کو جو نے پاس دیا جب ہم یہاں پہنچے ہیں سرکار کے لیے آئے ہیں تو ویسے بھی سنیوار اتوار کو جو ہے انومتی نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہے یوپی میں تو رہتا ہے تو پھر اس کے باوجود بینا پرمیشن کیسے پرمیشن لگ وقت دو گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا ہمارے ساتھ میں انتظی تھے ان کے دوارہ ہمارے کو پرمیشن ملی پرمیشن ملی تو کیا لگتا ہے کہ جو ہر ورس ساون کے مہینے میں اکثر یہاں بھیڑ دیکھنے کو ملتی تھی تو اب کی بار جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس نظارے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیے یہ جو سارا نظارہ بنا ہے کرونا میں ہماری کے کارن بنا ہے جس کے کارن سارا کاروبار یہاں کا ہم بھی جو ہیں یہاں پر اپنی ازمانوں کو لے کر کے پوزہ کے لیے آتے تھے ہر مینے اب جو ہے آٹھ نو مینے کے لگ بگے چھ ساتھ مینے کے بعد خود سنان کرنے کے لیے آئے ہیں ویسے تو آنا ہی نہیں ہوتا یہاں پر کیونکہ یہاں پر سب لوگ ڈاؤن ہے سب بند ہے یہاں پر کھل سنان کے لیے آ جاتا ہے کیا لگتا ہے اس پر آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کرونا کا آپ کے جو ویبسائے ہے یا آپ لوگوں کی جو پوزہ ارچنا کراتے ہیں اس پر بھی کہیں نہ کہیں فرق پڑا ہے آجی بلکل پڑا ہے پہلے سے تو بلکل ہی ڈاؤن ہے کاروبار سب سب ہی کا میں ہمارا ہمارا نہیں سب ہی کا بلکل مندہ ہے بہت ڈاؤن پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے علاوہ اور کہیں بھی گھومنے جائیں گے صرف سنان کرنے کے بعد صرف سنان کرنے کے بعد جو ہے اپنے چلے جائیں گے کیونکہ سب بند ہے مندر بند ہے سب ڈاؤن بے رشن سب بند ہے رکنے کا ستھانی نہیں اس لئے سنان کے بعد واپس چلے جائیں گے تو جو سیو بھگت یہاں پر آتے تھے پچھلے سال جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہر سال آپ آتے ہیں تو اس ستیتی کو اور اس ستیتی میں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں فرق تو پہلے جو آتے تھے وہ سو پرشنٹ اور اب کی بار جیرو پرشنٹ کا فرق ہے جی مطلب کوئی نہیں آیا یہاں کیونکہ سرکار نے عنومتی نہیں دی جس کے کارن جو ہے یہاں کے لوگوں جو سال بر کے جو ایک مہینے میں کمائی کرتے تھے وہ سب جو ہونے ٹھپ ہے جی ٹھپ ہو گئی تو مالا جی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد جیسے کہ کعورد آپ مندر پہ بھی رہتے ہوں گے وہاں تو یہاں پر اب کی بار کعورد جو لے کر کسیو بھگت جاتے تھے ستھانیہ لوگ گاؤں میں جاتے تھے سہر میں جاتے تھے تو وہاں پر بھی کس طرح کی استیتی دیکھیں جو کعورد تو بلکل اب کی بار گئی ہی نہیں لیکن جو سیو بھگتے ہر بار آتے تھے انہوں نے جو پہلے کا گنگازل سٹوک رکھا ہوا تھا اسی سے جو انہیں بھگوان بڑینات کا بھی سیکھ کیا اور روسی کے دوارے جو نے سنتوز کرنا پڑا سارا جنون جو کعورد کا تھا وہ سارا درہ کا درہ رہ گیا کیا نام نمارا جی میرا نام جی رام بھجے ساستری ہے روت تک اس آربائی پاس سیو مندر سے ہوں تو یہ تھے رام بھج جی جو ساستری ہیں اور آخر سال یہاں پر آتے تھے پوجہ ارچنا لوگوں کی کراتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جیسے ہی کرونا ویسوک مہماری فیلی اس کا آثر کہیں نہ کہیں ہر ویکتی پر اس پر پڑا ہے اور جس کو لے کر دیش کی ارث ویوستہ پر بھی کہیں نہ کہیں اب فرق پڑتا دکھا جس کا تاجہ او دان آپ ہر دوار جو ہریانہ ٹاپو ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ویکتی وہ چاہے دکاندار ہو یا پھر کوئی بھی یہاں پر ویکتی ہو تمام جگہ آپ دیکھ پائیں کی طرح سے لوگ آز بے روزگاری کو لے کر کافی ترست نجر آ رہے ہیں جہاں تمام دکانے بند ہیں وہ ہی انوارمنٹ کی دیبات کی جائے تو انوارمنٹ یہاں بہت ہی اچھا ہے واتا ورن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پہاڑوں میں آز صبح صبح کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو تمام تصویریں ہم آپ دکھائیں گے گنگا جل کی بھی دکھائیں گے ہر کی پوڑی کی اور تمام ہری دوار کی جیسے درسکوں کا کہنا تھا کہ وہاں کس طرح سے واتا ورن ہے ان تمام ان پر ہم نے درسکوں کی رائے کو دیکھتے ہوئے یہاں ہر دوار کا دورہ کیا ہے اور جس کو لے کر ہم آپ کو تمام تصویریں دکھانے والے ہیں کیونکہ ہریانہ ساٹھ سے ستر پرتی سر دھالو جو ہیں یہاں آتے تھے اور انہی کی چلتے یہاں پر جو ستھانی دکاندار ہیں سادو سنت ہیں یا پھر جو لوگ بیٹھ کر سیو بھگتوں سے دان کے روپ میں پیسے لیتے تھے وہ تمام لوگ ساون کے مہینے میں یہاں پر جو یہ بھی جاتا ہے کہ نبی کروڑ روپے جو ہے ساون کے مہینے میں یہاں اکٹھا ہوتا تھا اور جس کو لے کر سرکار کی عدی بات کی جائے تو ساتھ سے آٹھ کروڑ روپے کا جو ریوینیو ہے یہاں سے کما رہے تھے اور ان کا ویوسائے بھی کہیں نہ کہیں کرونا سے پربھاوی تو ہوتا نجر آرہا ہے تو ایسی تمام تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے لگاتار اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کو تمام تصویروں کے مادہم سے ہر کی پوڑی کی درسن ہم ہیں بیرحال ہم نے ستیتی دکھائی ہریانہ ٹاپو کی جہاں صبح کا نظارہ کچھ اور ہی نظر آیا جیسا کہ ہم انبھاو کر پا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا آوہ گمن یہاں پر شروع ہو گیا ہے باوجود اس کے یہاں کسی پر کار سے کوئی بھی اتنے بیکتی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے لیکن جس کے چلتے تمام دکانے یہاں پر بند ہیں کارن ایک ہے کہ کرونا کی اس ویسوک مہماری میں لیکن میرے پیچھے جو دریشے دیکھ پا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا دریشے اور وہان چلنا اور لوگوں کی بھیڑ نہ ہونے کے چلتے یہاں کا جو وات ورن ہے اور سانس لیتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا سوچ ہے تو ایسی تمام تصویریں ہم آپ دکھانے والے ہیں کیونکہ آپ ہردوار نہیں پہنچ پائے ہیں اور ان کی اپیقش تھی اور ان کا ایسا ماننا تھا کہ جلد وہ ہردوار جائیں اور گنگا کا سنان کریں جو سیو بھگت ہیں تو ان کو لے کر کہ ہم ان کی جو اپیقش ہیں ان کی جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان دریش کو ہم دکھانے کا پریاس کریں گے لگا تار بنے رہے سیڈی تہلکہ کے ساتھ سائی یوگی نیحال کے